مسٹر جہانگیر آگئے وزیر اعلیٰ صاحب آگئے سی ایم صاحب آگئے اچانک ہونے والے شور نے انہیں اپنی طرف مترجہ کیا اس لئے وہ دونوں سر جھٹکتی واپس اس چانر چل دی جہاں باقی گھر والے موجود تھے سالگیرہ بہت بہت مبارک ہو سر جہانگیر کے گاڑی سے نکلتے ہی میڈیا کے نمائندے اس کے گرد بھیڑ لگا کر کھڑے ہو گئے سر اس خوشی کے موقع پر عوام سے کچھ کہنا چاہیں گے ایک ریپورٹر نے مائک جہانگیر کی طرف کیا جس نے رمیز کو خفیف سا اشارہ کرتے گاڑی میں بیٹھی دور شہوار کو دوسری طرف سے اندر لے جانے کا اشارہ کیا عوام سے میں سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ میری بنائی پالیسی پر وہ جس قدر تحمل اور تعاون کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس کے لئے شکریہ یقیناً ایک کامیاب مستقبل ہماری راہ دیکھ رہا ہے جہانگیر نے آجزانہ انداز میں کہا سر آپ عام طور پر شلوار کمیز پر کوٹ پہنتے ہیں مگر آج آپ نے ٹیکسیڈو پہنا ہے کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے میڈیا کے اس حجوم نے اس کی ڈریسنگ کو لے کر سوال کیا انسان کو وقت کے ساتھ ست کچھ نیا بھی ٹرائے کرنا چاہیے بس یہی سوچ کر آج کچھ الگ کیا ہے کیا میں اچھا نہیں لگ رہا جہانگیر نے دوستانہ لہجے میں پوچھا سر آپ تو اس میں غزب ڈھا رہے ہیں یقیناً آج بہت سی لڑکیوں کے دل اس خوبرو اور بیچولر وزیر اعلیٰ کو دیکھ کر فسلنے والے ہیں میڈیا کے اس نمائندے کی بات پر وہاں سب لوگ کھل کھلا دیئے مگر میں اپنی ان سب بہنوں سے معذرت کرتا ہوں اور ان کو اطلاع دیتا ہوں کہ یہ ناچیس سا بندہ چند ماہ پہلے شادی کے بندھن میں بند چکا ہے اس لئے اپنا دل اپنے شہر کے لئے سنبھال کر رکھیں جہانگیر نے کہکہ لگاتے شرارت سے کہا سر آپ کی شادی کب ہوئی سر آپ نے ہمیں کیوں نہیں ملایا سر شادی اتنی خفیہ طریقے سے کیوں کی گئی سر آپ کی بیوی کون ہے ایسے کئی سوالات ایک ساتھ اُبھرائے ایک سیکنڈ ریلیکس رہیں میں آپ سب کے سوالوں کے جواب ضرور دوں گا جہانگیر نے ہاتھ اٹھا کر انہیں چپ کروایا پہلی بات کہ میرا نکاح آج سے بیس سال پہلے ہی ہو گیا تھا دوسری بات رخصتی بہت ایمیجنسی میں ہوئی تھی کیونکہ رستہ جو کہ غدار وطن ہیں آپ سب ان سے واقع ہو گئے انہوں نے میری بیوی پر جان لے وہ حملہ کیا تب ہی ان کی سیکیورٹی ایشیوز کی وجہ سے رخصتی خفیہ طریقے سے کی گئی اور آخری بات کہ میری بیوی شہر کے مایا ناز ڈاکٹر اندام صاحب کی چھوٹی بیٹی ہے جہانگیر نے میڈیا کو تفصیلی جواب دیا سر چلیں آپ خفیہ طریقے سے ہمارا موہ مٹھا بھی کروا دیجئے کیونکہ شکر ہے آپ کے بعد ان لڑکیوں کی نظر ہم پر بھی پڑ جائے گی شدید ترسی ہوئی شکل لیے اس ریپورٹر نے پھل جھڑی چھوڑی جس پر ایک بار پھر سب کھل کھلا دیئے برخوددار آج مٹھائی سے لے کر ایک شاندار دعوت تک کا انتظام آپ سب کے لیے کیا گیا ہے اس لیے اب مجھے اجازت دیں اور آپ سب اپنی دعوت انجوائے کریں خدا حافظ جہانگیر یہ کہتے ہی وہاں سے اٹھایا بلیک ٹیکسی ڈو میں اس خوبرو شہزادے کے ہمارا ریڈ میکسی پہنے خوبصورت سی دور شہوان نے جب ہال میں ایک قدم رکھا تو بہت سی ستائش بھی نظریں اس جوڑے کی جانے بٹھی زرنش تو حسد میں جل کر راکھ ہو گئی اور پھر حسد کی نظریں تو کسی آسیپ کی ماند ہوتی ہیں جو جلد ہی خوشیوں کو کھا جاتی ہیں پارٹی اپنے اروج پر تھی کچھ دیر پہلے سب کی بھرپور تالیوں میں جہانگیر نے کیک کاتا تھا اس وقت ہلکے ہلکے میوزک پر سب لوگ دینر انجوائے کر رہے تھے جہانگیر کچھ آفیسرز کے ساتھ کھڑا باتوں میں مشہور تھا دورشہوار اس کو اس قدر مصروف دیکھ کر دور سے دل ہی دل میں کروڑا ہی تھی کیا آخر اس نے اس تقریب کا آئیڈیا ہی کیوں دیا اس منہوز تقریب کے باعث جہانگیر نے اس کے ساتھ تو وقت بتایا ہی نہیں میم سر کہہ رہے ہیں آپ پلیس کھانا کھالے وہ کچھ دیر تک فارق ہوں گے رمیز بوتل کی جن کی طرح مو بسورے بیٹھی دورشہوار کے پاس حاضر ہوا رمیز ایک تم میرے رقیب کم تھے جو آج یہ کچھ نئے لوگ بھی میرے شوہر کے اردگرد پھر رہے ہیں دورشہوار یہ اسیت سے بھرپور لہجے میں بولی میں یقین جانے اگر سر کو مجھ سے کام نہ ہو تو میں کبھی بھی آپ کا رقیب نہ بنوں ویسے اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات بولوں میں رمیز ہستے ہوئے بولا ہاں کیوں نہیں مین جب آپ سر کی زندگی میں آئی تھی تو آپ دونوں کو دیکھ کر مجھے کبھی لگتا نہیں تھا کہ آپ اتنا ایک دوسرے کو چاہنے لگیں سچ میں رمیز نے ستائج سے پر لہجے میں کہا دورشہوار اس کی بات پر ماضی کو یاد کرتے ہوئے مسکر آئی رمیز جہاں نکاح ہو وہاں محبت تو خود بخود الہام کی طرح اترتی ہے جہاں تک رہ گئی لڑائی کی بات تو یہ تو اس رشتے کے حسن کو بڑھاتی ہے ویسے بھی ضروری نہیں کبھی کبار جو آنکھ دیکھتی ہے وہ سچ ہو اور جو کان سنتے ہیں وہ پتھر پر لکیر ہو دورشہوار مائنی خیز لہجے میں بولی مطلب میں رمیز نے الچ کر سوال کیا مطلب وطلب چھوڑو اور اپنے سر کی طرف دیکھو جو اس وقت لوگوں کے درمیان کھڑے ہونے کے باوجود تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر سخت جالس ہو رہے ہیں دورشہوار نے ہستے ہوئے اسے پوزیسیف سے جہانگیر کی طرف متوجہ کیا رمیز جہانگیر کی آنکھوں سے نکلتی میری بیوی سے باتیں کرنے کی بجائے مہمانوں کی طرف دھیان دو رمیز ورنہ تمہارا مو توڑ دوں گا والی وارننگ دیکھتے ہی تیزی سے وہاں سے بھاگا دورشہوار کھٹ کھلاتی ہوئی موڑی کہ دوسری طرف سے آتی لڑکی سے ٹکرا گئی اوہ سوری میم وہ لڑکی ہڑھ بڑھا کر بولی تھی اور جلدی سے پاس پڑھے ٹیبل سے ٹیشو لیتے دورشہوار کے ڈریس کو صاف کرنے لگی اٹھ سوکے کوئی بات نہیں میں خود صاف کر لیتی ہوں دورشہوار نرمی سے کہتی اندر کی جانب بڑی کسی ملازم سے ریسٹروم کا پوچھتی وہ اس کمرے کی جانب بڑی وہ ابھی پانی سے کپڑوں پر لگا داگ صاف کر ہی رہی تھی کہ اچانک لائٹ آف ہو گئی دورشہوار نجانے کیوں اندھیرے سے یہ اقدم گھبرا گئی کوئی ہے یہاں ویٹر رمیس دورشہوار اچانک چیخی تھی کہ جب ایک دم سے کسی نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا انجانہ سلم سپاتے ہی وہ گھبرا کر دور ہٹی کہ کون ہے یہاں دورشہوار نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اندھیرے میں دیکھتے ہوئے کہا کہ اتنے میں کسی نے اس کی کمر سے میکسی کو زپ کو کھینچا کون ہو تم دور ہٹو دورشہوار چیختی ہوئی تیزی سے پیچھے ہوئی اس نے اپنے ناخن مقابل کے موپر مارے اور تیزی سے دروازے کی جانے پڑھئی وہ جو کوئی بھی تھا اس نے تیزی سے دورشہوار کو کمر سے پکڑتے زمین پر پٹھا جہانگیر پلیز بچائیں دورشہوار زمین پر گرتے درد سے چیختے ہوئے پیچھے ہوئی مقابل دورشہوار پر جھوکا تھا کہ دورشہوار نے ایک ٹانگ اس کے پیٹ کے نیچ لہیسے پر اسید کر دی اور وہ کراہ کر پاس ہی زمین پر گرا دورشہوار نے موقع کا فائدہ اٹھاتے تیزی سے اٹھنا چاہا کہ اس شخص نے دورشہوار کو پاؤں سے پکڑتے اپنے اوپر گرا لیا اتنے میں اچانک لائٹ آن ہوئی ساتھ بھی دروازہ کھل گئے چند لوگ اندر آئے اس صورتحال کو دیکھتے ہیں ان لوگوں میں موجود جہانگیر پر سکتہ تاری ہو گیا اپنا بھروسہ ٹوٹ جانے پر کیا کرے گا جہانگیر کیا وہ دورشہوار کی بے گناہی پر یقین کرے گا یا نہیں اس نے تو پہلے ہی عورت ذات پر بمشکل بھروسہ کیا تھا اب یہ سب دیکھنے کے بعد کیا ہوگا کیا حاسد کی نظریں ہر چیز تباہ کرنے والی تھی اندر کا منظر دیکھ کر سب کی آنکھوں میں شرارے ناچنے لگے جہانگیر شہوار کسی لڑکے پر الجھی بکری حالت میں گری پڑی تھی دورشہوار ادھا جان وزبناک لہجے میں دھاڑے ان کی دھاڑتی آواز پر دور پلر کے پیچھے چھپی زرنش کے سینے میں تھنڈک سے اتری جو آگ لگا کر اب تماشا دیکھ رہی تھی سر میں نے کچھ نہیں کیا میڈم نے ہی مجھے کمرے میں بلائیا تھا دورشہوار جو صدمے سے گنگ سب کی آنکھوں میں بے اتباری دیکھ رہی تھی اس کے بولنے سے پہلے وہ لڑکا دورشہوار کی دیوار کی طرف دھکا دیتے تیزی سے اٹھتے معصومانہ لہجے میں بولا دیوار میں لگنے سے دورشہوار کے سر کے پیچھے جانب سے خون کی نننی نننی بوندے ابری تھی جو وقتی طور پر کسی کو نظر نہیں آئی دورشہوار چکرا کر اس لڑکے کی جانے پلٹی اور اس لڑکے کو دیکھ کر دھنگ رہ گئی رئیس نامی جس لڑکے کو چند ماہ قبل ایک ایکسیڈن میں اس نے بچایا تھا وہ اسے اپنے روبرو پانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی دورشہوار ہمارے گھر کی عزت یوں مٹی میں ملاتے تمہیں شرم نہیں آئی ادا جان جنونی ہوتے ہوئے آگے بڑھے مگر اس سے پہلے مجسمہ بنے جہانگیر کے جسم میں حرکت ہوئی وہ سرخ آنکھیں رئیس پر گاڑے دھارا تھا خبردار کسی نے میری پاک باز بیوی کی طرف قدم بھی بڑھا ہے تو میں اس کے ٹکڑے کر کے خود چیل کبھوں کو کھلاؤں گا اس کے لہجے میں موجود دھمکی پر جہاں رئیس کو سام سونگا تھا وہیں دورشہوار نے آنسوں سے لبالب آنکھوں سے اسے دیکھا وہ چلتا ہوا دورشہوار کے سامنے آ کر یوں کھڑا ہوا کہ اس کا بکھرا ہوا وجود جہانگیر کی رجا سے چھپ گیا جہانگیر نے اپنا کوٹ اتار کر دورشہوار کو پہنایا جہانگیر میں نے انہیں نہیں بلایا اللہ کی دورشہوار خوف سے سفید پڑھتے اپنی گواہی دینے کی خاطر بولی اور اس کے حواست سلب ہو رہے تھے جہانگیر نے دورشہوار کے موپر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے اسے بولنے سے روکا اور اس کے ماتھے پر بوسا دیتے ہوئے سرگوشی میں بولا بیگم جہانگیر بخت کو تمہاری بے گناہی کے لیے کسی بھی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے تمہارا بیس سالوں کا عشق ہی میرے لیے ثبوت کے طور پر کافی ہے جہانگیر کی بات پر دورشہوار کی روتے روتے ہچکی بند گئی دوسری طرف رئیس جو معاملہ اُلڑتے دیکھ کر بھاگنے لگا زرم نے جلدی سے اسے کابو کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک تھپڑ جڑ دیا میری بھاپی پر الزام لگاتے ہوئے تمہیں زرہ شرم نہیں آئی دھان پان سے نظر آنے والے زرم کے ہاتھ میں اتنی طاقت تھی کہ رئیس نامی وہ لڑکا لڑکھڑا کر نیچے گرا اندام صاحب نے بے آواز رب کا شکر ادا کیا کہ ان کی بیٹی زمانے کی ٹھوکروں سے بچ گئی تھی وہ باپ تھے اپنی بیٹی کی بے گناہی کے لیے انہیں کسی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی رہ گئے آفان صاحب وہ تو پہلے ہی اپنے بیٹوں کو دیکھتے مطمن سے کھڑے تھے اس واقعہ نے دورشہوار کو اس قدر ہرٹ کیا کہ نکاہت اور سر کی تکلیف کے باعث وہ بے ہوش ہو گئی بیگم جہانگیر تڑپ کر جھکا خبردار جو کسی نے میری بیوی پر یہ ایک رقیق سا الزام دوبارہ لگانے کی کوشش بھی کی تو عمر رشتے لحاظ ہر چیز کو بھول کر اس کی زبان گدی سے کھینچ لوں گا اور ذر ملک یہ لڑکا تمہارے پاس میری امانت ہے اس کا حساب تو میں خود لوں گا اس کا محاتب سراسر ادا جان کی ذات تھی جو شرمندہ سے کھڑے تھے دورے شیوار کو ہوش میں نہ آتے دیکھ کر وہ دیوانا وار اسے اٹھائے باہر کی طرف بڑھ گیا مگر بہت سے سوال تھے جو اس وقت ذریم کے دہن میں جنم لے رہے تھے کہ آخر یہ سب ایک ساتھ وہاں کیوں آئی یا کوئی انہیں یہاں لے کر آیا تو کیا کسی نے اسے پلان کیا تھا مگر کون اس کا جواب وہ رئیس نامی شخص ہی دے سکتا تھا جو اس وقت اس کی قید میں تھا بابا یہ ہم کس کے گھر آئے ہیں چھے سال کی بچی نے اشتیاغ سے لکڑی کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے باب سے پوچھا ہم آپ کے بڑے بابا کے پاس آئے ہیں دورے شیوار بچی کی انگلی تھامے کھڑے اندام صاحب نے محبت سے کہا سالوں بعد کسی سے ملنے کی خوشی ان کے چہرے پر چمک رہی تھی اتنے میں اندر سے کوئی باہر آیا اب دال لالا کیسے ہیں شکر ہے اتنے سالوں بعد کی محنت کے بعد بلاخر آپ مجھے مل ہی گئے یقین کریں میں نے آپ کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا مگر ہر جگہ سے صرف مایوسی ہی ملی اگر آج بھی آپ مجھے یہاں نہ ملتے تو میں شاید ہمت ہار جاتا ٹھیک ہے لالا اداجان اور آپ کی ناراض کی ہے مگر آپ نے مجھ سے بھی رابطہ توڑ لیا اپنے چھوٹے بھائی سے ایسا کوئی کرتا ہے لالا اندام صاحب جوز سے نوارد کے گلے لگتے شکوا شکایت کرنے لگے خوشی کے آنسوں ان کی آنکھوں سے بہ رہے تھے عبدال صاحب جو سال و بعد بھائی کو دیکھ حیرت زدہ تھے ہوش میں آتے ہی بھائی کی خوشبو کو محسوس کرتے اسے بازوں میں زور سے جس نے اپنی جنت ایک دھوکے باز لڑکی کی وجہ سے کھو دی اور دیکھو آج کس حال میں ہوں وقت نے بہت برا بدلہ لیا ہے یار عبدال خان بھرائے ہوئے لہجے میں بولے اندام صاحب جو جواب میں کچھ کہنا بھی چاہتے تھے مگر اندر کمرے سے آتی عجیب سی آواز نے انہیں متوجہ کیا چھوڑو مجھے چھوڑو تم گندے ہو چھوڑو میرے بازوں کو بابا بچائیں مجھے کلیز بابا اکنی میں اندر سے چھکنے کی آواز ہیں عبدال صاحب اور اندام صاحب دونوں اندر کی جانی بلپ کے چھے سالہ درش شہوار بھی تجسس اور حیرت لیے اندر گئی جہاں کمرے کے کونے میں بیٹھا وہ سبز آنکھوں میں ڈر لیے اپنے باپ سے بھی چھپنے کی کوشش کر رہا تھا دور رہو مجھے چھونا مت قریب مت آنا وہ بچہ اس وقت اپنے ہوش و حواظ میں نہیں لگ رہا بھائی صاحب یہ سب کیا یہ ہے یہ آپ کا بیٹا ہے مگر یہ اس کے ساتھ کس نے کیا اندام صاحب اس بچے کی حالت دیکھتے غم زدہ ہوئے اندام فی الحال کچھ کہنے کا وقت نہیں ہے تم ذرا جلدی سے دراز میں رکھا انجیکشن مجھے بھر کر دینا عبدال کی بات پر اندام نے فورا عمل کیا میرے دوست بنو گے دوسری طرف درے شہوار جو قریب ہی کھڑی تھی اس بچے کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی اور حیرت تھی اس بات پر کہ وہ بچہ منہوز گند اور نا جانے کیا کیا کہہ رہا تھا وہاں ایک عجیب سی لڑکی اس سے دوستی کا کہہ رہی تھی نہیں نہیں میں اچھا نہیں ہوں میں گندہ ہوں کوئی میرا دوست نہیں ہے تم بھی جھوٹی ہو تم بھی میرا مزاق اڑھانے آئی ہو اس بچے نے نفی میں سر ہلاتے آنسووں سے بھری آنکھوں سے کہا دورے شہوار کے ہاتھ میکیان کی انداز میں اس کے چہرے پر گئے بابا کہتے ہیں دورے بہت اچھی ہے جو بھی دورے سے دوستی کرتا ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے تم مجھ سے دوستی کر لو تم بھی اچھے بن جاؤگے اور میں اپنے دوست کسی سے شہر نہیں کرتی اس لیے پہلے بتا رہی ہوں کہ مجھ سے دوستی کے بعد تم کسی کے دوست نہیں بنوگے کیا شاہانہ انداز تھا معصوم سی دورے شہوار اس عمر میں اپنی الفاظ سے اس بچے کی تکلیف کو وقتی طور پر دور کر گئی اس نے بے ساخت اپنا ہاتھ دورے شہوار کی طرف دوستی کے لیے پڑھا کیا یہ تمہاری بیکی ہے عبدال خان حیرت کا مجھ اسمہ ورنے دیکھ رہے تھے اندام صاحب کی طرف دیکھ کر بولے جی لالا میری اور گلبانوں کی چوتھی بیٹی دورے شہوار ہے اندام صاحب مسکر آئے مسکر آہر تو عبدال خان کے چہرے پر بی آئی تب ہی اتنی شیری باتیں کر رہی ہے کیونکہ میری شہزادی خالہ ذات بہن کی جو بیٹی ہے عبدال خان کے لہجے میں گلبانوں بیگم کے لیے محبت اور احترام تھا ہاں جو بچپن میں آپ کے پاس میری شکایتی لے کر آتی تھی اور آپ گل کی سائی لے کر اپنے لادلے کو ڈانٹے تھے آہا کتنی حسین یاد ہے نا لالا بک پر لگا کر اڑ گیا اور حالات بدل گئے جانتے ہیں خالہ کی وفات کے وقت انہوں نے ایمرجنسی میں میرا اور گل کا نکاح خالہ کی وفات کے بعد گل بہت سنجیدہ ہو گئی پھر ہمارے گھر میں اب پہلے والی رونک نہیں رہی مورے کا انتقال ہو گیا گھر کی ذمہ داری ساری گل نے اٹھا لی ادھا جان کا غصہ ابھی تک نہیں اترا بلکہ وہ تو مجھے آج کل ناراض لگ رہے ہیں گاؤں کی بجائے میں نے شہر جو ہسپٹل بنا لیا حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ شہر میں رہنے کا میرا مقصد صرف آپ کو ڈھوننا تھا آہ لالا ظالم وقت نے سب برباد کر دیا اندام صاحب گہری سانس بھرتے ہوئے بھائی کے قریب آبیٹھے عبدال کے چہرے میں نے گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا وہ مجھے ہی نہیں بلکہ میرے مائر کی خوشیاں بھی نگل گئی جانتے ہو میں نے اسے دنیا کی ہر خوشی دینی چاہی اسے اثر کا تاج بنانا چاہا تھا مگر اس نے دولت کی خاطر خود کو پاؤں کی دھول بنا ڈالا پہلے تو بس اس کی پہنچ پارٹیز اور کلپز تک تھی مگر جب سے اس کے بہت سے لوگوں سے ناجائز تعلقات ہوئے ہیں وہ ہر روز ایک نئے مرد کے ساتھ آتی ہے اور میری مردانگی پر تماشا مارتی ہے اس رات میری برداش ختم ہو گئی تھی اس لئے اس طلاق دے کر میں اسے گھر سے نکل جانے کا کہتے خود اپنے مالک کی بات سننے گیا تھا اور پیچھے سے وہ ظالم میرے بچے کو لے گئی اور میری دنیا اجڑ گئی عبدالد صاحب کی آواز میں کرب تھا اپنے بیٹے کو دیکھ نے رونے لگے اندام صاحب بھائی کی حالت پر خود تیسرا آٹیک کب آ جائے خدارہ تم میرے بیٹے کو اس ظالم دنیا میں تنہا مت چھوڑنا شاید تمہیں رب نے اسی لیے بھیجا ہے میرے بچے کو لا وارث نہ ہونے دینا میں اسے کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ وہ یہ اپنے خاندار میں واپس چلا دام صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولے بھائی صاحب کیسی دل دہلانے والی باتیں کر رہی ہیں آج تو ہم ملے ہیں اور آپ مجھ سے بچھڑنے کی باتیں کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں جب سے آپ نے گھر چھوڑا ہے ہر لمحہ میں نے آپ کو ڈھونڈ رہا ہے بابا صاحب سے بہت جھکڑا بھی کیا کہ آپ کو واپس بلال مگر انہوں نے میری ایک نہ مانی حالانکہ وہ آپ کے ہر حالات سے باخبر بھی ہیں میں نے آپ کو ڈھونڈنے کی خاطر پشاور میں گھر ہسپٹل بنوایا تاکہ بہانے سے شہر رہ کر ڈھونڈ سکو لیکن جب بابا کو میری حرکات کا عمل ہوا تو انہوں نے مجھے گھر آنے سے روک دیا کہ اب جہاں ہوں وہی رہوں مگر میں بھی ہارنے والوں میں سے نہیں ہوں بھائی میں آپ کو آپ کے خاندان سے جوڑ کر رہوں گا اور انشاءاللہ دیکھے گا میرا شیر بھی ایک دن ٹھیک ہو جائے گا کیا نام ہے اس کا اندام صاحب نے اس بچے کی معنی دیکھتے محبت سے بولا اس کا نام جہانگیر بخت ہے مگر میں اسے پیار سے مائر کہتا ہوں عبدال صاحب جن کو بھائی کی بات پر حوصلہ ہوا مسکرا کر بولے واہ نام تو بہت خوبصورت ہے جہانگیر اندام صاحب نے محبت سے اپنی بیٹی کو دیکھا جو نہ جانے کون کون سی کہانیاں جہانگیر کو سناتے ہوئے ہسا رہی تھی بابا اس کی گرین آئیز کتنی پیاری ہیں آپ ڈاکٹر ہیں نا تو مجھے بھی ایسی آئیز بنوا دیں اچانک دورے جہانگیر کی آنکھوں کو اپنی انگلی سے چھوٹے باب سے فرمائش کر ڈالی دورے کی بات پر عبدال خان اور اندام نے کھکا لگایا دس سالہ تو بس جہانگیر سے سامنے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھے جا رہے تھے جو اس کراہیت محسوس نہیں کر رہی تھی ورنہ آج کل تو ہر کوئی اسے چھونے سے ڈرتا تھا ادھر آؤ دورے شہوار عبدال خان نے دورے شہوار کو اپنے قریب بلایا جی بڑے بابا میٹھی لسی تھی پوری اس کے طرز مخاطب پر عبدال خان نسال ہو گئے میری پیاری بیٹی پہلی بار بڑے بابا کے گھر آ کر کچھ مانگ رہی ہے اندام اس لئے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنا سبز آنکھوں والا گڑا ہم اپنی پیاری بیٹی کو دیں گے تمہیں اس پر کوئی اعتراض تو نہیں عبدال خان کی بات پر اندام خان نہ آنکھوں سے مسکر آئے عبدال خان کو نہ جانے کس بات کی بے سبری تھی کہ انہوں نے اسی شام اپنے بیٹے جہانگیر اور درشہوار کو نکاح کے بندر میں باندھ دیا درشہوار تو ان سب آنکھوں پر ملکیت کا سوچتے ہی جی اٹھی مگر ابھی تو کہانے کی اپتدا ہوئی تھی ایسی کہانی جس نے بہت سی آزمائشوں اور تکلیفوں سے گزرنا تھا جہانگیر درشہوار ہڑ بڑا کر اٹھے اچانک لائٹ آنکھوں میں پڑھنے پر وہ ہاتھ چہرے پر رکھ گئی وہ یہی ہے میرے بچہ لیٹ جاؤ ابھی آ جائے گا وہ کسی نے اس کے کندے پر تھپکی دی سوئی کی چبھن اسے بازو میں محسوس ہوئی اور وہ دوبارہ سے دھیرے دھیرے نیند کی وادیوں میں اترنے لگی